اعوذ اللہ عن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہیں انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانا ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میں آدھ پوری کر دی جائے پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام آمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگانی میں کرتے رہے تھے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا یا کتا ہی نہیں کرتے پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے جان لو حکم فرمانا اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ بیابان اور دریاء کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مسئبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مسئبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے تم پھر بھی شرک کرتے ہو فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھیڑائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چھکا دے دیکھئے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تا کہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ سرہ سر حق ہے فرما دیجئے میں تم پر نگبان نہیں ہوں ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم انقریب جان لوگے اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی اور استحضاب میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جائے کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تا کہ وہ کفر سے اور قرآن کی مزمت سے بچ جائیں اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تا کہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپردے ہلاکت نہ کر دی جائے پھر اس کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معافضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کہ بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ان کے لئے کھولتے ہوئے پانی کا پینہ ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلا کر درماندہ و حیرت زدہ کر دیا ہو جس کے ساتھی اسے صدی راہ کی طرف گلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آجا مگر اسے کچھ سوجتا نہ ہو فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اسی لئے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤگے اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گا اسی کا فرمان حق ہے اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائے گی وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر جو حقیقت میں چچا تھا محاورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے اس سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سریح گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی اجائی باتیں خلق دکھائیں اور یہ اس لیے کہ وہ این الیکین والوں میں ہو جائے پھر جب ان پر رات نے اندھیرہ کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یک سوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے اور جان لو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحثو جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے آہاتہ میں لے رکھا ہے سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور میں ان معبودانے باطلہ سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو در آنح حال یہ کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بوتوں کو شریک بنا رکھا ہے جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری اب تم ہی جواب دو سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا انہیں لوگوں کے لئے امن یعنی اخروی بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلہ میں دی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہ السلام عطا کیے ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا اور ہم نے ان سے پہلے نو علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا اور ان کی اولاد میں سے دعود اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں اور ذکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی یہ سب نیکوکار قربت اور حضوری والے لوگ تھے اور اسماعیل اور اليسا اور یونس اور لوت علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرفیاب فرمایا اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جیسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے آمال خیر زبد یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے پس اے رسول آخر الزمان آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی صیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء و رسول کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی عجرت نہیں مانگتا یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے بابرکت ہے جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاں سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیاں ساری دنیا میں اس کے اردگرد والوں کو ڈر سنائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہ کی گئی ہو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی انقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانے جسموں سے نکالو آج تمہیں سزا میں زلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آوگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑا ہوگے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد منقطع ہو گیا اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے یہی شان والا تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرہ چاک کر کے نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مکررہ اندازہ ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریخیوں میں راستے پاسکو بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ سے پیدا فرمایا ہے پھر تمہارے لیے ایک جائے اکامت ہے اور پھر ایک جائے امانت مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی روئیدگی نکالی پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوسطہ دانے نکالتے ہیں اور خجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں اور پھل زائکے اور تاثیرات جدا گانا ہے تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں وہی آسمانوں اور زمینوں کا معجد ہے بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بھیوی ہی نہیں ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں وہی ہر چیز کا خالق ہے پس تم اسی کی عبادت کیا کرو اور وہ ہر چیز پر نگے بان ہے نگاہیں اس کا آہاتہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑا باریک بیڑ بڑا باخبر ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لئے فائدہ مند ہے اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے اور میں تم پر نگے بان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لئے خوب واضح کر دیں آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے اور اگر اللہ ان کو جبرن روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگے بان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاس بان ہیں اور اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سواب پوجتے ہیں پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کے شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں پھر سب کو اپنے رب ہی کے طرف لوٹنا ہے وہ انہیں ان عامال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے وہ بڑے تاقیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم ان کے دیلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھیریں بے شک سچ کرمایا اللہ اسمت واہ دینے